اسلام علیکم دوستو دوستو کل آپ نے خبر سنی ہوگی جو ٹکرز مختلف وقت ٹی وی چلنس پہ چل رہے تھے کہ محمد خان بھٹی اور کچھ سی اینڈ ڈیوی ڈپارٹمنٹ کے افسران کے خلاف انٹی کرپشن نے مقدمہ زرج کروا دیا اور پھر ایک سوال ہوا کہ محمد خان بھٹی جو پرنسپل سیکٹری ہے گریڈ بائیس کے یہ ہے کون اور یہ کیا وجہ ہے کہ گزشتہ تیس سال سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی سیاسی افق پر اس کی بیروکریسی اس کے کٹ پتنیوں کی طرح اس کی انگلیوں پر ناچ رہے ہیں یہ لوکل گورنمنٹ میں پروجیکٹ مینجر کے طور پر پرویز علائی نے جب وہ وزیر بلدیات تھا تو اس کو پروجیکٹ مینجر گریٹ گیارہ میں اس کی بھرتی ہوئی تھی اور اس نے اپنے دیرینہ تعلقات چودری پرویز علائی سے اس طرح استوار کر لیے کہ پھر ان کے درمیان کوئی حائل نہ ہوا پھالیا منڈی بہاہدین کا رہنے والا ہے پھالیا اس سے پہلے گجرات کی تحصیل تھی یہ لوکل گورنمنٹ پروجیکٹ مینجر گریٹ گیارہ میں بھرتی ہوا چودری پرویز علائی اس وقت وزیر بلدیات تھے صوبائی وزیر بلدیات تھے اور انہوں نے ایٹی فائیو میں غالباً اس کو بھرتی کیا تھا اس کی تعلیم تو واجبی تھی تھی تو سنا ہے کہ ایک میٹرک ہے لیکن اس نے بھی ایک ڈگری حاصل کر لی اگر پرتال کی جائے تو حقیقت بھی سامنے آ سکتی ہے البتہ پاکستان میں تعلیمی قابلیت کو کون پوچھتا ہے پاکستان میں تعلیمی قابلیت کی حیثیت ہی کیا ہے کون پوچھتا ہے یہاں تو میار کسی بڑے آدمی سے اس کی تعلقات کی نویت اس کو دیکھا جاتا ہے جس کا احساس خود اس خوشحامت پسند انسان کو اور بہت جلد ایسے ہی ہوا کہ چودری پرویز علائی کی وہ ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بن گیا بداری اور خوشحامت کے فن میں ایسا یختہ کہ مغل دور کے درباری بھی مات کھا جائے بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنے اس دور میں اس تیس سالہ دور میں اس کا پنجاب میں کوئی ثانی نہیں تھا اس نے خوب سمجھ لیا تھا کہ پرویز علائی کی گھر کی چوکٹ سے بندے رہنے سے ہی ترقی کی زینیں تہہ کیے جا سکتے ہیں پھر ایسے ہی ہوا بھٹی اگلے سال گلیٹ چودہ میں ہوا پھر اس کی قابلت محض کے خوشحامت ہی تھی لیکن صاحب کی ہر ضرورت کا خیال اور مزاج آشنا بھی تھا اور خلوتوں سے لے کر جلوتوں میں یہ چودری پرویز علائی کا قاسہ لیس رہا اور اسے پرویز کے علائی کے تمام روائیوں اور کمزوریوں کا شخصی کمزوریوں کا بہت خوبی علم تھا جس کا علم شاید عبلیس کو ہی شیطان کو ہی ہو سکتا ہے چودری پرویز نے نے ہمیشہ مساہلیت کی سیاست کی اپنے دیرینہ تعلقات پاور کوریڈور کے ساتھ بڑے مضبوط کیے رکھے جس کا فائدہ پھر بھٹی نے بھی خوب اٹھایا اسے ہر دور میں ترقی ملی اور ایک دن اور پھر اسے پاکس پنجاب کی سب سے اہم حیثیت چیف سیکٹری کے برابر کی حیثیت بائیس میں میں ایک چھوٹے سے گھر سے زندگی کا سفر کرنے والا محض دولت مند نہیں بلکہ عرب پتی ہونے کے علاوہ پنجاب کی افسر شاہی کو اپنی انگریوں پر کٹ پتلی اس نے بنائے رکھا اس طرح پرویز علائی کے پھر دوسری قریب ترین شخصیت چودری اقبال ہے چودری اقبال چچا وطنی چک بارہ کا ایک میٹرک پاس انسان تھا انسان ہے مرا تو نہیں ہے زندہ ہے وہ ڈی جی آر اور ڈی جی پی آر میں ایز ایک فوٹوگرافر بھرتی ہوا تھا بعد میں وہ پرویز علائی کی جب قریب ہوا تو اس کو پنجاب سرمی میں ٹرانسفر کیا گیا یہ بے پناہ اختیارات کا حامل انسان ہے جس کا حکم پنجاب کی پوری بیروکریسی میں حد بھی سمجھا جاتا ہے اور کرنوں روپے کی کرپشن کے علاوہ ریل سٹیٹ کے دندے میں ملاوث ہے ہاؤسنگ سکیمز کو منظور کراتا ہے اس کے چشم ابروک کی جنبش پر ڈی پی اوز اور ڈی سی اوز کے تبادلے ہوتے ہیں پرویز علائی نے اپنے دلالوں اور ایجنٹس کے ذریعے خوب لوٹ مار کی اور ایسی لوٹ مار جس نے سکھا شائع کے دور کو بھی مار دے دی جس طرح میں نے محمد خان بھٹی کا ذکر کیا کہ محمد خان بھٹی کی اہلیت چودری پرویز علائی کا دلال ہونا ہی تھا اور اس کا اعتماد حاصل کرنا ہی تھا جو کچھ عرصے بعد بائیسویں گریٹ پر ترقی کر گیا اور اسے پرنسپل سیکٹر کے عدوے پر تائیناتی مل گئی اس نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بڑے دھڑلے سے اس صوبے کو لوٹا اور کبھی زیرہ تاب نہ ہوا اور آج تک کسی افسر کو جرت نہ ہوئی کہ اس کے خلاف کوئی ان کوئی نہیں کرے یہاں وہ نیچے طبقے سے لے کر عدلیہ میں بھی اس کے بہت گہرے مراسم تھے اس سے خلاف انٹی کرپشن ڈیبارٹ میں ایک ایف آئی آر درج ہو گئی ہے جس میں افسوس ہے کہ علی افضل ساہی جو سابق صوبائی وزیر سے انڈیو ہے براہ راست ملوث تھا اور جو چیف سیکرٹری ہائی لہور ہائی کورٹ امیر بھٹی کے داماد ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو مرات اور سہولے تھے وہ بڑے بدنام ہے اس حوالے سے کہ وہ پی ٹی آئی کو مرات دیتے ہیں بے پناہ سہولیات دے رکھی ہیں جو ان کے عوضے کئی وقار کو مجرور کرتا ہے اور اس کا سبب بھی یہی ان کے داماد ہیں علی افضل ساہی جسے سیاست میں اپنے والد اپنے والد افضل ساہی کی وراست میں اس کو جس سیاست ملی ایک شریف افضل ساہی صاحب ایک شریف وزہدار انسان ہے اور یہ بھی میری دو چار بر ملاقات ہوئی تو یہ بھی نہیں میں نے وزہدار اور ایک شریف انسان پایا وکالت کے شعبے سے وابستہ تھے لیکن محمد خواہ بھٹی جیسے لوگوں کی صحبت کے منفی اثرات اس پر ضرور پڑے ہوں گے اور دولت کی حوض سے مبتلا کر کے اسے اپنی رنگ میں رنگ دیا ہوگا کم از کم میں علی افضل سے یہ طبق کو نہیں کر سکتا تھا بلکہ اسے کم از کم اپنے خاندانی وقار کو ملوز خطر رکھنا چاہیے تھا شمید ہے کہ اب اسے بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے سابق وزیر اللہ پنجاب پرویز علی کے پرنس پر سیکرٹری محمد خان بھٹی کے خلاف جو انٹی کرپشن نے مقدمہ درج کیا ہے تو محمد خان بھٹی کے خلاف میکمہ ہائیوے کے افضل سے چھتالیس کروڑ روپے سے زیادہ رقم بطور رشوت لینے کا الزام پر مقدمہ درج کیا گیا ہے ایف آئی آر میں پھر ایس ڈیو ہے ہائیوے رانہ محمد اقبال کو بھی نامزد کر کے کیا گیا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور انٹی کرپشن نے چودلی پرویز علی کے قریبی ترین ساتھی محمد خان بھٹی کی گرفتاری کے لیے کاروے کا آغاز کر دیا ہے اور اس میں ایس ڈیو میکمہ ہائیوے رانہ محمد اقبال بھٹی رانہ محمد اقبال محمد خان بھٹی کو کزشتہ چند سالوں میں من پسند پوسٹنگ کے لیے کرنوں روپے وہ اب دے چکا ہے اب ذرا ایف آئی آر کا مطلبی سن لیجیے اور میں جب ایف آئی آر کو آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تو اگر ان میں تھوڑی سی بھی شہر مہایا ہے تو وہ ڈوب کے ان کو مر جانا چاہیے مورخہ چھبیس ایک چھبیس جنوری کو زلہ لاہور استغاثہ ہوا ہے انٹی کرپشنز کی حوالے سے جس میں ان نے کہا ہے کہ سرکل آفیسر اے سی اے لاہور حکم مجاز آر تھارٹلی نمبر ڈی اے سی سی آر ون ابلیک سیونٹین ٹو تھو 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 ہیونٹی تھری ابلیک ٹو فائیو فور ٹو کو مسل انکوئری نمبر چوبیس دو ہزار تیس دراج مقدمہ تھانہ حضا میں مصول ہوئی فائل رپورٹ مورخہ چھبیس ایک دوہزار تئیس کو بغور جائزہ لیا گیا ہے جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ الزام علیہ رانہ محمد اکبار اور والد محمد رانہ اشرف ایس ڈیو ہائیوے سابق سیکٹری پنجاب اسیمبلی محمد خان بھٹی کو پچھلے کئی سالوں سے اچھی پوسٹنگ کے لیے کرون روپے کی نیشفت دے چکا ہے اکثر پیسے دیئے محمد خان بھٹی کے گھر واقعہ لاہور جاتا رہا جہاں مونے سلائی اور علی افضل ساہی وزیر سینڈ ڈیو بھی موجود ہوتے تھے ایک دفعہ علی افضل ساہی کی موجودگی میں رانہ محمد اکبار ایس ڈیو سے مزید پیسوں کا تقاضی کیا گیا تو اس نے چون چلان کی تو اس پر محمد خان بھٹی نے اسے ننگی گالیاں دی مگر رانہ محمد اکبار کی حمد نہ ہوئی کہ اٹھ کر آ جائے اور کئی اور تفصیل حضرت بھی زہن ہے یہ اف ای آر میں ہے کہ رانہ محمد اکبار ایک کروڑ چھ لاکھ روپے بطورو کیک بیک دوران تائناتی ایکسین ایمنڈ آر گجرات ڈیویین پچیس کروڑ روپے دوران تائناتی ایس ڈیو ہائیوے پھالیا سب ڈیوین ایڈیشنل چارج مئے دوہزار اکی سے ماہ ہزار دوہزار بائیس چالیس لاکھ روپے اور دوران تائناتی ایکسین ہائیوے لسٹک کسور اور دوارہ کروڑ روپے لویت کسٹریکشن کمپنی اور رزا کسٹریکشن کمپنی اور ادائیگی ورکس ایوارڈ یا میگا پروجیکٹس اور ایک دلشاد آمد ہیں ایکسین ہائیوے چالیس لاکھ روپے کاشف شکور سپرل لیجنئر ہے ایسی ہیں لاہور سرکر اس سے پچاس لاکھ روپے دی اپنی تائناتی کے لیے فتح محمد ہے ایک ایکسین ہائیوے سائیوار اس نے بیس لاکھ روپے دیئے ارشد نظیب سپرل لیجنئر ہے ہائیوے سائیوار ڈیوین وہ ساٹھ لاکھ روپے ساری سائیوار سرکل اور نائم بٹھ ہیں ایس ڈیو پاک پتن دس لاکھ روپے محمد فریاد ایکسین بیلڈنگ سائیوار چپچیس لاکھ روپے میکمہ سینڈ ڈبلیو اور اس کے افسران چودری پرویزلائی مونسلائی محمد خان بٹی کے گھروں کی لونڈی بنے ہوئے ہیں لہذا استقاسہ براہ دراج مقدمہ خلاف ارانہ محمد اکبار ایس ڈیو اور محمد خان بٹی دلشاد احمد ایکسین ہائیوے اسی لاہور سرکل فتح محمد ایکسین ہائیوے سائیوار ارشد ندیم اسی ہائیوے سائیوار نائم بٹھ ایس ڈیو پاک پتن فریاد ایکسین بیلڈنگ ہائیوے سائیوار مالکان نوید کسٹرکشن مالکان رضا کسٹرکشن کا کردار اور دوران تفتیش تیون کرنے کے لیے مہرر ایلتالہ انٹی کرپشن لاہور ریجن اے بجوائے جا رہا ہے درخصت باہروف انگریزی سرکل آفیسر ایس ای اے لاہور کا کاروائی انٹی کرپشن اس وقت مثل کاروائی نمبر میں اب اس میں براہ راست لام اس کے تفتیش کے حوالے سے لیلہ تفتیش کا جب دائرہ کار بڑھے گا تو اس میں نہ صرف منصر آئی شامر ہوگا بلکہ افضل سائی صاحب کے فرزند علی افضل سائی جو پیشی کے لحاظ سے وکیل ہے اور صبائی وزیر تھے ان کو بھی تفتیش میں پھر لائے جائے گا اور اس کے بعد ایک نیا پنڈورا بخص کھول جائے گا اس کے بعد کہ پنجاب بھر کی سائکڑوں سب ڈیوینڈ سرکلز میں جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے پرویس ایلائی اور یہ پیسہ اکیلہ ایک بندے کے پاس تو نہیں جاتا ہوگا پرہ رہا اس اس کا پیسہ چودری پرویزر ہی تک بھی پہنچتا ہوگا کون کون اس کا بینیفیشری ہوگا یہ تو تفتیش کے بعد پر جارے گا لیکن ایک بات ضروری ہے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی چیف جسٹس ہائی کورٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ ٹیکٹس استعمال کیے گئے حالکہ ایسا ہل نہیں ہے اور محمد خان بٹی کے کردار کے حوالے سے کون نہیں جانتا پنجاب میں ڈی پیوز اور ڈی سیوز کے تبادلے میں وہ کرتا رہا ہے اور وہ اس نے جو جو ہاہا کار مچائی ہے کوئیسی سے پوشیدہ نہیں تو ضرورت یہ سمر کیا ہے کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اگر یہ لوگ واقعی کلپرٹ ہیں تو پھر ان کو کسی بھی صورت میں معافی نہیں ملنے چاہیے جوڑے رہیے بڑے اہم انکشاف کے ساتھ میں اگرہ بھی لوگ کرنے لگاؤں واسلام